فیصلہ باد بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن نے میٹرک کے سیکنڈ سلانہ امتحانات کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے شڈیول کے مطابق ٹینتھ کلاس کے امتحانات پندرہ ستمبر دوہزار تئیس سے شروع ہوں گے اور پچیس ستمبر دوہزار تئیس تک جاری رہیں گے جبکہ نائنٹھ کلاس کے امتحانات چھبیس ستمبر دوہزار تئیس سے شروع ہوں گے اور سات اکتوبر دوہزار تئیس تک جاری رہیں گے اس کے علاوہ پریکٹیکل مزامین کے امتحانات دس اکتوبر دوہزار تئیس سے شروع ہوں گے اور تئیس اکتوبر دوہزار تئیس تک جاری رہیں گے طلبہ کی سہولت کے لیے علاقائی سطح پر امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں اور یہ امتحانی مراکز طلبہ کی رہائشگاہوں کے قریب بنائے گئے ہیں فیصل آباد بورڈ کی ویب سائٹ پر امتحانات کی افیشل ڈیٹ شیٹ مجود ہے جبکہ رول نمبر سلپس طلبہ کے امتحانی فارم پر دیئے گئے ایڈریس پر ارسال کر دی جائے گی ضروری ہدایات برائے امید واران و سپروائزری سٹاف انگلش لازمی ریاضی سائنس جنرل ریاضی کے پرچوں کا امتحان دو مختلف اوقات میں ہوگا یعنی پہلا وقت ساڑھے آٹھ بجے صبح اور دوسرا وقت ڈیٹھ بجے دوپہر شروع ہوگا جبکہ جمعہ تل مبارک کے دن سیکنڈ ٹائم کا پیپر ڈائی بجے شروع ہوگا جملہ امید واران ہر پیپر کے اغاز سے آدھا گھنٹہ قبل اپنی مجودگی سینٹر میں ہر سورج یقینی بنائیں گے یعنی صبح آٹھ بجے دوپہر ایک بجے جبکہ بروز جمعہ دو بجے دوپہر سینٹر میں حاضر ہوں گے بصورت دیگر انہیں سینٹر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی ہر پیپر کے اغاز میں نگران عملہ امید واران کو امتحانی پیپر کے مقررہ وقت سے آگاہ کرے گا امید واران کو رول نمبر سلپس پر پرنٹ شٹا ڈیٹھ شیٹ کے مطابق امتحان دینا ہوگا امید واران نے جس وقت کسی اور سینٹر میں امتحان دینا ہے وہ وقت گروپ اور سینٹر اس کی رول نمبر سلپ پر لکھا ہوگا امید واران کو کسی اور وقت یا گروپ یا سینٹر میں امتحان دینے کی قطر اجازت نہ ہوگی غیر مسلم امید واران جو اسلامیات لازمی کی بجائے اخلاقیات کے مضمون میں شامل ہو رہے ہیں وہ مضمون حاضر کا امتحان ڈیٹھ شیٹ کے مطابق مقررہ تاریخ اور وقت پر ہی دیں گے دورانے امتحان کسی بھی مقامی عام تاتیل کا اعلان ڈیٹھ شیٹ پر ہرگز اثر انداز نہ ہوگا اور امتحان ڈیٹھ شیٹ میں درشدہ تاریخوں کے مطابق ہی ہوگا امید وار پر لازم ہے کہ وہ اپنی رول نمبر سلپ روزانہ کمرہ امتحان میں اپنے ہمرا لائے بصورت دیگر اسے امتحان میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے گی امید وار نہ صرف اس امر کی تسلیح کر لے کہ اس کی رول نمبر سلپ پر درج تھیوری اور پریکٹیکل کے مزامین کی تواریخ اوقات اور گروپ درست ہیں بلکہ ان سب کا معاظنہ سینٹر میں مجود تفصیلی ڈیٹھ شیٹ سے بھی اچھی طرح کر لے تاکہ کسی گلتی کی صورت میں امید وار کو کسی پریشانی یا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر کوئی امید وار کسی بھی وجہ سے کمرہ امتحان احتجاجن چھوڑے گا تو کسی بھی صورت میں اس پرچہ یا مضمون میں اس کا دوبارہ امتحان نہیں دیا جائے گا امتحانی سینٹر کے اندر اور اس کی حدود ایک سو گز میں موبائل فون لانا ممنوع ہے ماروزی اور انشائیہ پیپرز پر مقررہ وقت کا اندراج کر دیا گیا ہے جس کے مطابق پیپر کا اختتام ہوگا کسی دوسرے امید وار کی جگہ امتحان دینا یا دلوانا مل پریکٹکس ایکٹ کے تحت قابل تعذیر جرم ہوگا